ناظرین میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں آج ہماری تاریخ کا بدترین اور سیاہترین دن ہے سولہ دسمبر آج کے دن ہی پشاور میں آرمی پبلک سکول کے بچوں پر وحشتناک حملہ ہوا اور درندوں دشتگردوں اور قرائے کے قاتلوں نے ہمارے ایک سو بتیس بچے شہید کر لیے بھون ڈالا ہونے اس کی کالج کی در و دیوار آج تک گواہ ہیں اور سیکڑوں گھروں کسکون چھن گیا اور یہ وہ وقت تھا کہ جب تحریک طالبان پاکستان کے رہنما خورستانی نے اسے قبول کیا اس کے ذمہ داری قبول کی شرمناک طور پر ایسا تاریخ اسلام میں کبھی واقعہ ہوا ہوگا خالد خورستانی کو آپ سب جانتے ہیں یہ وہ دشتگرد تھے جو ہمارے قبائلی علاقوں میں پیدا ہوئے بڑھے پلے پہلے سوویج ان کے خلاف بھی نے بنایا گیا پھر اس کے بعد یہ طالبان آفان مجاہدین کے ساتھ مل کے لڑتے رہے اس کے بعد طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے اور بعض زرائیں انہوں نے اپنی بندوقیں پاکستان کی طرف کر دی اور اپنے ہی ملک کے اور اپنے ہی دیس کے بچوں کو اس وحشتناک ظلم کا نشانہ بنایا اس پر کمیشن بنا تحقیقات ہوئی لیکن ان تحقیقات کے نتیجے میں جن لوگوں پر ذمہ داری آئیت کی گئی ان کے خلاف ابھی تک لوہیکین مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں انصاف نہیں بلا وہ انصاف چاہتے ہیں آج بھی انصاف چاہتے ہیں ان بچوں کی چیخیں آج بھی ماں بیٹیوں کو سنائی دیتی ہیں اور پورے ملک میں اس پر جو رد عمل آیا وہ بہت قومی تھا اور زبردست تھا پاکستان بدل گیا وہ پاکستان کا نائن الیون تھا پوری قوم دہل کے رہ گئی پورے ملک کے بچے دہل کے رہ گئے برے صغیر کے بچے دہل کے رہ گئے میں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھارت میں آہ تمام جنوبی ایشیا میں اور دنیا بھر میں ان کا غم منایا گیا اور بچوں نے خاص طور پر دنیا بھر میں ان کے غم میں نظمیں لکھی ان کے لیے شائری کی ان کے لیے پھول آہ لشاور کیے لیکن آج تک ان کی ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے اے پی آہ آر بی پبلک سکول کے بچوں کی آہ وہ مطالبات کرتے رہتے ہیں اور ان کے شنوائی ابھی تک نہیں ہو پا رہی جو وہ چاہتے تھے کہ انہیں انصاف ملے لیکن اس سے پاکستان بدل گیا کافی بدل گیا پورا گو نہیں بدلا اس کا اظہار ہوا آہ جو قومی اتفاق کے رائے ہوا نیشنل ایکشن پلان کے لیکن نیشنل ایکشن پلان نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا یہ لوگ ان کے لیڈر بھاگ کر افغانستان چلے گئے انہوں نے وہاں پناہ گھائیں بنا دی اب وہ وہاں سے رو کے ساتھ مل کر اور بیرونی ایجنسی کے ساتھ مل کر جہاں سے انہیں پیسہ ملتا ہے اور حسیار ملتے ہیں اور یہ پاکستان میں آ کر دشتگردانہ کاروائیہ کرتی ہیں اور ایک اور پراکسی جنگ پاکستان کے خلاف جو چل رہی ہے اس کا یہ ایندر بن گئے ہیں آلہ کار بن گئے ہیں جو ہم نے بیج بھوئے تھے آج ہمیں وہ کاتنے پڑ رہے ہیں وہ آج کاتے ہمارے گلے کا بے فس کے رہا گئے ہیں ہم آج بھی آر عربی پاملی سکول کے بچوں کو دن ملاتے ہوئے آہ کی اس خونہ شام رات شام کو یاد کرتے ہیں کاش پاکستان میں جہشت گردی کا کلا کما ہو سکے کاش آہ لوہیکین ان بچوں کے لوہیکین کی آواز کو اور بات کو سنا جا سکے ان کی آہوں اور سسکیوں کو آہ سنا جا سکے اور پاکستانی ریاست کلا کما کر دے جہشت گردی کی تمام جڑوں کا اور تمام نظریات کا انتہا پسندی کے جو انسانیت کے قتل کے آہ لوگوں کو مائل کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کس طرح احسان اللہ احسان آہ جو کہ دہشت گردوں کا ایک سپوکسمن تھا وہ کس طرح ایک سیف آوس سے بچ نکل کر جانے میں کامیاب ہو گیا لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اسے بھاگ جانے دیا گیا اب وہ آہ اب وہ بلاول بھٹو کو بھی آہ دھمکی دی ہے اس نے بھارنے کی اس سے پہلے موثلہ بھٹو کے قتل میں بھی تحریک طالبان کے پاکستان کے لوگ ملو بس پائے گئے تھے اور الزام مشرف کی طرف ہو گیا تھا کہ انہوں نے انہیں استعمال کیا تھا جس کی کی مشرف تردید کرتے ہیں آہ ناظرین یہ دن وہ ہے سولہ دسمبر کا جب ایک اور واقعہ ہوا آج سے آہ سترہ دسمبر انیس سو اکتر کو اب سے کچھ تقریباً انہیں چانس سال پہلے آج کے دن ڈھاکہ میں سولہ دسمبر کو جنرل نیازی نے اس کے باوجود کہ ان کے پاس آہ چھبیس ہزار چوبیس ہزار چھے سو آہ فوجی تھے اور بھارتی فوج کے پاس کل تین ہزار سپائی تھے جو ڈھاکہ سے دور تھے اور وہاں ہتھیار ڈالے آہ بھارتی فوج کے کمانڈر کے سامنے پلٹن میدان میں وہ دن آج بھی پاکستان میں لیکن جس دن سولہ دسمبر کو یہ واقعہ ہوا آہ فالا و ڈھاکہ ہوا اور یہ ایک خوفناک آہ شکست ہوئی آہ اس دن بھی یایہ خان جنرل یایہ خان کی ماشاء اللہ انگیسٹیٹر یہ اعلان کر رہے تھے آہ کہ آخری جنگ تک آخری فتح تک جاری رہے گی جنگ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تیرہ دن کی چھوٹی سی جنگ تھی اور اس میں تین دسمبر کو پاکستان نے مغربی پاکستان کا محاذ کھولا اس خوش فہمی میں کہ ہم مشرقی پاکستان کو کور دے سکے گی لیکن وہ کور نہ مل سکا بلکہ چار دسمبر کو بھارت بھی آگے بڑھ گیا حملے میں مغربی پاکستان پہ اور تیرہ دن کی مقصد جنگ میں ہم سے ہمارا اکثر ہی تیز ہمارا صوبہ ہم سے علاقہ ہو گیا اور آج بنگلہ دیش میں آزادی کا دن منایا جا رہا ہے فتح کا دن منایا جا رہا ہے وہ بنگولی جنہوں نے پاکستان کی اینٹ رکھی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی انیس سو چھے میں اور وہ بنگولی جنہوں نے پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی اور وہ بنگولی جنہوں نے مشرق جو جٹا گانگ کا ریفرنڈم دی تھا اور جنہوں نے مشرقی پاکستان کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے اپنا تمام ایڈی چوٹی کا زور لگایا اسی اسی مشرقی پاکستان کے لوگوں کو بنگول کے لوگوں کو جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا حصہ کردار ادا کیا ہم نے خون میں رہلا دیا جو اطلاعات آئیں جب حمود الرمان کمیشن بھٹو صاحب نے بنایا جب وہ پاکستان میں واپس آئے جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا انہیں بلایا گیا کہ آئیں اب یہ ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو آپ ہی بچا سکتے ہیں تو حمود الرمان کمیشن منایا گیا حمود الرمان کمیشن کے رپورٹ آئی حمود الرمان کمیشن نے ایسے ایسے خوفناک انکشافات اس رپورٹ پر موجود ہیں آہ جو جو اس کے جو جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں لیکن ابھی تک اوفیشلی اس رپورٹ کو جاری نہیں کیا گیا اور نہیں آہ کوئی اس طرح کا کوئی بڑی کاربائی ہوئی کہ جتنا بڑا خوفناک یہ یہ ٹریجڈی تھی اور یہ آہ جس طرح کا یہ ایک ڈبیکل تھا ہم نے کتابیں دیکھی ہیں جنرل گلوسنگ بھی دیکھی ہے راو فرمان علی کی بھی دیکھی ہے ان تمام افسران کی دیکھی ہیں یہاں تک جنرل نیازی کی بھی دیکھی ہے اور راو فرمان علی کی بھی دیکھی ہیں جو اپنی وضاحتیں پیش کرتے ہیں ایسے خوفناک حصے ہیں آہ جو بیان سے باہر ہیں لاکھوں بنگولی اس پر اختلاف ہے کہ تین لاکھ مارے گئے بنگولی پانچ لاکھ مارے گئے بنگرہ دش والے کہتے ہیں تیس لاکھ لوگ مارے گئے لیکن پاکستانی کے کراچی کے ایک جنرلسٹ نے جو ان چند صحافی میں تھے جنہیں لے جائے گیا تھا مشہد کی پاکستان سے ریپورٹنگ کے لیے اور روزاد خان اس وقت وزیر سیکرٹی اطلاعات ہوتے تھے اور بڑے جو مغربی پاکستان میں مشہد کی پاکستان کی کوئی خبر آنے نہیں دیتے تھے ان صحافیوں کو بھیجا ان صحافی میں سے ایک صحافی جو تھے وہ کراچی سے تھے انہوں نے جو سنا جو فوجی افسروں کے میسو میں جو باتیں سنیں جو انہوں نے جا کے مشاہدہ کیا فیل میں جا کے دیکھا وہ ان کے لیے خوفناک قسم کا ایک تجربہ تھا وہ واپس آئے تو انہوں نے سوچا کہ پاکستان میں ریپورٹ جاری کروں گا تو میں بچ نہیں پاؤں گا اور وہ ریپورٹ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو کہ روزاد خان چاہتے تھے وہ باہر گئے انہوں نے جا کے لندن کے اخبار سے بات کی اپنی بیوی بچے باہر لے گئے خود وہ افغارستان کے ذریعے باہر چلے گئے جب وہ فیملی باہر چلی گئی تو وہ ریپورٹ چھپی جسے تمام دنیا کو ہلا کے رکھ لیا اس پہ ایسے ایسے جنگی جرائم سامنے آئے جو اس نے اپنے چشمدید گواں ہیں اس کے وہ جو جو سامنے لے کر آئے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کی الہدگی آخر ہوئی کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو بحرم رکھا گیا ان کی پٹسن کو ان کی ایکسپورٹس کو سے جو ذریعے مبادلہ آتا تھا وہ مغریب پاکستان پر خلص ہوتا تھا دو طرح کا ایکسچینج ریٹ تھا ذریعے مبادلہ کا ان کا کوئی افسر سیکرٹی کے لیول پہ بنگولیس کا نہیں تھا بلکہ زیادہ زیادہ ایک جوائنٹ سیکرٹی تھا نیبل کا ہیڈ کوارٹر بھی ہم نے کراچی میں بنایا ہم نے وہاں پہ نہیں بنایا چٹا گانگ میں نہیں بنایا بلکہ خیال یہ تھا کہ مغربی پاکستان کا بحاظ کو مضبوط کر کر ہم مشرقی پاکستان کو تحفظ فرام کر سکیں گے یہ ایک عجیب آئیڈیا تھا اور یہ ایک مسکہ خیز آئیڈیا تھا وہ مشرقی پاکستان کا تحفظ مغربی پاکستان میں حملہ کیا گیا جب جب اس جنگ کو بڑھایا گیا تو یہاں بھی ہم نے بہت سے علاقے ہم سے چھن گئے اور یہ یہ مشرقی پاکستان کو ہمارے ہاتھ سے جانے سے نہ روک سکے لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جو جبر کیا گیا بنگولیس کے ساتھ ان کی زبان سے انکار کیا گیا بنگولی سے ان کے تجارت میں اور ذریع مبادلہ میں حصے سے انکار کیا گیا ان کی معاشی ترقی کو اگنور کیا گیا ان کی سرویسز میں نمائندی کو کہا گیا بنگولی تو چھوٹے قط کے ہوتے ہیں وہ تو اس قابل نہیں کہ فوج میں آسکے حالانکہ آج بھی آپ ایم ایم آلم پاکستان کا ہیرو ہے پاکستان کی ائر فورس کا ہیرو ہے وہیں بنگولی تھے تو لیکن یہ ہوا نتیجہ تاں وہ جو لاوہ پکتا رہا پکتا رہا پکتا رہا تو وہ ستر کے انتخابات میں سامنے آ گیا جو پہلے اور آخری پاکستان میں صاف انتخابات ہوئے شفاف انتخابات ہوئے اس میں حوامی لیگ دو نشستوں کے علاوہ ساری نشستیں جیتے ہیں مغرب پاکستان سے بھکم صاحب اکثریت لے کے سامنے آئے ان دو لیڈرز کے دمیان مقالمہ چلا لیکن جنرل یایہ خان نے ان دونوں کے دمیان مقالمے کو کاویاب نہ ہونے دیا کیونکہ وہ خود صدر رہنا چاہتے تھے کہ وہ عوامی لیگ سے الہدہ بات کر رہے تھے اور پی بس پارٹی سے الہدہ بات کر رہے تھے اور دونوں پارٹی بھی لڑا رہی کوشش کر رہے تھے یہ بھی کوشش ہوئی اب تاریخ میں آگے آئیشہ جلال کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کوشش ہوئی کہ دو طرح کیا ان بن سکتے ہیں ایک جو مغرب پاکستان میں لاغو ہو ایک جو مشرقی پاکستان میں لاغو ہو ملک کو رکھا جائے اور یہ کہ چھے نکات نہ سی چلے پانچ نکات پہ آہ عمل درامت ہو سکے گا لیکن وہ بات نہ نہ آگے بن سکی اور آہ یایہ خان نے آہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ڈھاکہ میں بلا گیا تھا وہ ملتبی کر گیا اور پچیس مارچ کو ایک آپریشن شروع کیا گیا آہ اس آپریشن کا نام تھا سرچ لائٹ جس کی جس کے انچار جنرٹیکہ خان تھے اور جس میں کہا گیا کہ ہمیں زمین نہیں چاہیے ہمیں لوگ نہیں چاہیے ہمیں زمین چاہیے اور ہم بالکل کسی صورت میں آہ عوام کی آہ تمناوں کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے یہ ایسی صورتحال سے جس سے پوری کی پوری جب مجھے یاد ہے کہ جب آہ مجھے رہوان نے کال دی تو پورے مغرب مشرقی پاکستان میں ایسی ہڑتال ہوئی جس میں ہائی کورٹ کے جنرز بھی شامل تھے جس میں پورا مشرقی پاکستان رک گیا تھا اور آہ وہ بڑی کامیاب ہڑتال تھی اور اس کے بعد سے پھر یہ ہوا آہ کہ پھر ملٹری آپریشن ہوا جب ملٹری آپریشن ہوا تو پھر شیخ وہ جی پہ گرفتار کرنیا گیا اور پہلی رات ہی ڈھاکہ یونیورسٹی میں بہت سے لوگ آہ پروفیسرز کو اور سٹریڈنٹس کو جو کہ اس مومنٹ بڑے آگے آگے تھے انہیں شہید کرنیا گیا مار دیا گیا اس سے بہت آگ بھڑتی آہ میرے اپنے ایڈیٹر اس وقت ہالیڈے کے خان صاحب تھے آہ جن کے ساتھ میں نے اس وقت بھی کچھ آہ کا اپنے لکھاتا لکھاتا رہا ہالیڈے کے لیے آہ ان سے بھی میں ملا ہوں بعد ایک دفعہ نہیں بیشنی دفعہ اپنے جلاسوں میں صحافیوں کی میٹنز میں آہ تو ان کی زمانے بھی میں سارے حالات سن چکا ہوں اور بہت سے اور لوگ یہاں تک بیہاری لوگ ایک جنگ کا وہاں پہ رپورٹر تھا اس کی بھی کہانی وہ دنوں وہیں پہ موجود تھے وہ بھی سن چکا ہوں اور بہت سے انڈیپینڈنٹ ذراعی سے بھی سن چکا ہوں جو خوفناک خون ریزی وہاں کی گئی اور اپنی عوام کو مارا گیا اور اگر آپ ہموجود امان کمیشن کی رپورٹ اٹھا لیں تو اس میں کیا کہا تھا بینک لوٹنے سے لے کے چھالیا کی سمگنگ سے لے کے پان کی سمگنگ سے لے کے اپنے ہی پاکستان کی نیشنل بینک لوٹنے سے لے کے لوگوں کی گھروں میں ڈاکے مارنے سے لے کے گاؤں کی گاؤں صفائی صاف کر دینے تک یہ کام ایک بڑے دلچس واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میزر جنرل جی آف آر جیکب کو جنرل مانک شاہ نے بھیجا جنرل نیازی سے بات کرنے کے لیے وہ ان کے پاس گئے تو جنرل نیازی کو انہوں نے کہا کہ آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا آپ کو ہتھیار ڈال دیں گے تو جنرل نیازی نے کہا میں تو سیس فائر کے لیے آپ کا منظر ہوں اور میں تو آپ سے جنگ بندی چاہتا ہوں انہوں نے کہا جنگ بندی کا وقت گزر چکا ہے آپ کے پاس صرف چوائسی رہ گئی کہ آپ ہتھیار ڈال دیں تو انہوں نے کہا میں آپ کو تیس منٹ دیتا ہوں تو وہ باہر چلے گئے اور جنرل جیکب یہ کہتے ہیں کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میری فوج تو تین ہزار ہے اور وہ ڈھاکے سے باہر ہے اور ڈھاکہ میں یہ لوگ پاکستان کے چھبیس ہزار چار سو فوجی ہیں تو میں ان کے ساتھ کیسے اگر اس نے انکار کر دیا کہ لڑائی داری رہ گی تو پھر میں کیا کروں گا میں اس پھر یہ تو گلے میرے بعد گلے پڑ جائے گی لیکن وہ آیا اس کی حرارگی کے انتہا نہ رہی جنرل جیکب کی کہ جب اس نے تبارہ پوچھا تو جنرل جنرل نیازی خاموش ہو گئے تو انہوں نے کہا تو آپ کی خاموشی کو میں رضا سمجھوں تو یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں باقی سب کہانی ہے کہ کس طرح پلٹن ندان میں ہتھیاں ڈالے گئے لیکن اس ساری صورتحال میں یہاں تک کہ جنرل ایسن کی کتاب دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا اور ہمیں یہ معلوم نہیں کون یہ خیال آربی میں آیا کہ بھارت ہم داخل مداخلت نہیں کرے گا یا بھارت مغربی پاکستان میں حملہ نہیں کرے گا یہ کیسے خیال آیا اور نہ ہی وہ کہہ رہے چھے مہینے سے مکمل جو سنٹرل کمانڈ کا سٹرکچر جو تھا وہ پیرلائز ہو چکا تھا اور جو کچھ ماں مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا اور جو جنرل نیازی کر رہے تھے اور ان کے ایریا کمانڈرز کر رہے تھے اس کی بھی خوفنار تفصیلات حمود ورمان کمیشن رپورٹ میں ہیں لیکن ہم نے دیکھا ان تمام لوگوں کو ان کا کوئی احساب نہ ہوا اور جنرل یہیہ بھی فوجی عزاز کے ساتھ دفن ہوئے اور باقی جنرل بھی اپنی اپنی موت مرے اور وہ خود پورے عزازات کے ساتھ آج بھی پاکستان میں یہ سوال موجود ہے کہ وہ خود ورمان کمیشن کی رپورٹ میں مذکر نہ ہوا یہ بھٹو صاحب تھے جنرل نے پاکستان ٹوٹنے کے بعد اور ڈھا فال اور ڈھاکہ کے بعد دار سنبھالا انہوں نے آتے ہی کمیشن بنایا اور ان کی ایک بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو دوبارہ سے جوڑا کھڑا کیا اور پھر جو مہدہ شملہ مہدہ ہوا اس میں وہ کشمیر پہ سعودہ کیے بغیر انہوں نے ایک ایسا مہدہ کیا جس سے پاکستان کے چوبیس ہزار سے زیادہ فوجی اور دوسرے شہری اور سبلین جو کی جنگی قیدی بن گئے تھے وہ رہا کرانے میں کامیاب رہے ہیں پھر یہ بھی ہوا کہ دونوں بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کو درگزر کریں گے ماضی کو بھول جائیں گے اور بھٹو صاحب نے معافی بھی مانگی اس سارے خوفنا قتل عام پہ اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ تبادلہ ہو گیا جو قیدی یہاں بنگولی تھے اور پاکستانی جو قیدی وہاں تھے اس کی باوجود کہ بنگلہ دیش ایک سو پچانویں فوجی افسروں کے خلاف اور دوسرے لوگوں کے خلاف جنگی جرائم میں مقدمہ کرنا چاہتا تھا لیکن پھر وہ سہفری کی مائدہ ہوا جس میں بنگلہ دیش کے وزیر خان جانے میں تصفت کیے کہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ دونوں اطراف اپنے اپنے قیدیوں کو رہا کر دیں گی آج بھی وہاں پہ بنگلہ دیش میں جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا اور البدر اور الشمس بنائی تھی انہیں آج بھی پھانسی کی سزائیں ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں آج بھی بنگلہ دیش وہ جو تاریخی آہ زخم تھا وہ ابھی تک بنگلہ دیش کے ذہن میں رس رہا ہے جس کی ویسے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ابھی تک بہتر آہ سنیت پہ نہیں جا سکے ہیں ہمیں اس سے بڑا سبق لینا چاہیے کہ جو انیس سو چاریس کی قراردات تھی اس پر اگر اس وقت سے عمل ہوتا اور بنگال اور پنجاب تقسیم نہ ہوتے اور یہ خون آشام قسم کی تقسیم اور ہجرت نہ ہوتی تو شاید برہ سرگیل کا نقشہ اور ہوتا اگر انیس سو چاریس کی قراردات کے مطابق بنگالیوں کو پورا حق دے دی جاتا حق ان کی انہیں صبح خود مختاری دے دی جاتی سوبرینٹی دے دی جاتی اور انہیں ان کے ذرائع پر مکمل اختیار دے دی جاتا ان کی بھرپور شرکت وہ چھپن فیصد تھے اکثریت تھے لیکن ان کی اکثریت وہ ختم پرنے کے لیے پیریٹی کا اصول لائے گیا کہ نمائندگی ففٹی ففٹی ہوگی دونوں ونگز کی اسفلیوں میں یعنی قومی اسمبلی میں تو پھر یہ ہوا کہ مغربی پاکستان بنیورٹ لگا دیا گیا اس کے خلاف بہت بڑا ردیہ مل آیا چھوٹے صوبوں میں اور وہ چھوٹے صوبوں کے جو لیڈر تھے اب وہ اور بنگالی مل کر پاکستان میں جمہوریت کی جد و جہود کے نمائندہ وہ بنے اب وہ انیس سو اٹھابن کے سے پہلے جب انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا انہیں ملتے بھی اس لیے کیا گیا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور یہ نیشنل پارٹی جیتنے جا رہی تھی اور اگر وہ جی جاتی تو شاید اس وقت بھی اختنار منتقل نہ ہوتا جیسے مجیور امان کو منتقل نہ کیا گیا کاش انتخابی رضائج کو قبول کر لیا جاتا عوام کے بیڈریٹ کو مان لیا جاتا اور اگر الہتی بھی ہوتی تو دو ستانہ طریقے سے ہوتی اور اس دو ستانہ الہتی کے نتیجے میں دوبارہ سے اتحاد کی کوئی شکل بن سکتی تھی نظام بن سکتا تھا کوئی نیم وفا کی شکل ہم تشکیل دے سکتے تھے لیکن ایسا نہ ہوا خون کی لکیر کھانچ دی گئی وہ فیض نے کہا تھا کہ خون کے دھبے مٹھیں گے آہ کتنی برساتوں کے بارے مجھے اجازت دیجئے آج کا دن بہت سوک کا دن ہے آہ میں تو اس آہ میں نے فوج کشی کی مخالفت کی تھی اور مغربی پاکستان میں ایر ماشیلور خان تھے آہ ولی خان تھے آہ جی ایم سید تھے اور اسی طرح ملک غلام جلانی سے جو آسمان جہانگی کے والد تھے ان لوگوں نے اور بائیں بازو کے لوگوں نے آہ مخالفت کی تھی فوج کشی کہ اگر آپ فوج کشی کریں گے تو پاکستان ٹوٹ جائے گا اور جبری علاق سے آہ جو ہے وہ اس کی ہمامائیت نہیں کر سکتے لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح آہ مغربی پاکستان کو کہ عوام کو بالکل گمراہ رکھا گیا خاص اور پنجاب کی عوام کو اور ادھیرے میں رکھا گیا اور جب دھاکہ میں رہے تھے اس دن بھی آہ یایہ خان کہہ رہے تھے آخری فتہ تنگ جاری رہے جنگ جاری رہے تو ناظرین یہ ہمارے ملک کی ایک تاریخ کا بدترین باپ تھا جس کا آج میں نے ذکر کیا ہے میں کسی پر الزام نہیں درنا چاہ رہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آئیں ہم اس خوفناک سبق سے اور علمی سے سبق سیکھیں اور اپنے باقی پاکستان کو آج کے پاکستان کو ایک اچھا وفاق ایک جمہوری مملکت ایک ایسی مملکت جس میں قائد عظم کے بقول مذہب سے یا کسی کے نظریے سے یا کسی کی زبان اور نسل سے قطع نظر سب شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہو اور پاکستان ایک ترقی یا ایک اچھا ترقی پسند اور خوشحال ملک بن سکے اور ہمسائے اور جو کے خطے میں امن کا دائی ہو اور جو ملک نے اپنے ایک دائی بھی امن قائم رکھ سکے اور ادعا پسندی اور دشتگردی کے راہ سے راہ کو ہمیشہ ابیشہ کے لیے ختم کرنے جاز دیجئے آپ سے پھر بدلوں پہ بات چیت ہوگی براہ کرم بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کا شکریہ